شالوم مسیح میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں پاسٹر نوید شہزاد لاہور پاکستان سے آج اس ویڈیو کے ساتھ جو دا سکول آف سیئرز کے سلسلے میں لیکچر نمبر ٹو کی ریکارڈنگ ہے آپ کے ساتھ موجود ہوں اور خدا میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ اپنی ساری ڈسٹریکشنز ریموو کیجئے اگر آپ کہیں شور میں ہے تو ہینڈز فری یوز کیجئے اپنی ہیڈ فونز یوز کیجئے اور اگر آپ اکیلے ہیں تو دین اپنی بائبل مقدس اور نوٹ بک ضرور اپنے ساتھ رکھئے کیونکہ جو کچھ میں ٹیچ کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ پہلے لیکچر میں جو کچھ آپ نے سیکھا اس کے کڑیوں کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے چلیں اور اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں سنا تو آپ اس پہلے لیکچر کو پہلے سنیے لیکچر نمبر ون is available اس چینل پر موجود ہے اسے ڈھونڈیے اور پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی دوسری بات یہ کہوں گا کہ آپ نوٹ ضرور لیں اور ان کو کروس چیک کیجئے آیا میں خدا کے کلام سے باہر تو آپ کو ٹیچ نہیں کرتا کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ کہا کہ جو بیریانز تھے معاقی کتاب کے اندر جن کا ذکر ہے پالبن سیونٹین چپٹر میں وہ پال جب ٹیچ کیا کرتا تھا تو وہ اس کو کروس چیک کرتے تھے جا کر بلیو سمپلی کالنان دیٹس گوڈ لیکن اس کو کروس چیک ضرور کیجئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے اگر آپ کو برکت ملی ہے لائک کیجئے ویڈیو کو یہ بھی ایمینجلیزم کا ایک طریقہ ہے دوسرے گروپس میں دوسری لوگوں کے ساتھ جو خدا میں بھڑنا چاہتے ہیں روح میں بھڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے پہلا لیکچر تھا ہم نے دیکھا پرانے عدنا میں اور نئے عدنا میں بائبل مقدس کے مطابق پروفٹ نبی اور سیئر میں کیا فرق ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں بہت فرق ہے اور وہ لیکچر آپ سنیئے گا آپ کو کلیر ہوگا کہ ان میں کیا فرق ہے بہت سارے فرق بتائیں گے جو بائبل مقدس کے مطابق ایک نبی میں اور ایک سیئر میں ہوتے ہیں یعنی غیب میں ہوتے ہیں تو آج ہم آگے بڑھیں گے اسی سلسلے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیئر آگے چل کر کیسے آپ نے منسٹری کو پرفارم کرتے ہیں گفٹ میں ایکسیل کرتے ہیں تو میرے ساتھ آپ بنے رہیے اور ہم دوسری لیکچر میں نمبر ون پوائنٹ پر ہیں میری بات سنیے دھیان سے سیئرز جو ہیں وہ انفرمیشن جو ریسیف کرتے ہیں وہ دیکھ کر کرتے ہیں سو دیکھنا تعلق ہے آنکھوں کے ساتھ روحانی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا تعلق ہے ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ این ممکن ہے آپ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ انہی آنکھوں میں جسمانی آنکھوں کے میں روح آئے آپ جاگ رہے ہوں ڈریم میں آپ کی باڈی کی سنسز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتی ہیں سوائے آپ کا برین جو ہے وہ کام کر رہتے ہوتے ہوئے واقعی سارے باڈی پارٹ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی سنسز جو ہیں وہ ریسٹ میں ہوتی ہیں اب جو ویجن ہے وہ دریم پر ہم آگے بڑے لمبے لیکچرز کریں گے پورے پورے لیکچرز ہوں گے اس پر دریم کی پوری ہم سٹڈی کریں گے جو ویجن ہے وہ دریم جیسی نہیں ہوتی ویجن میں آپ باڈی کی سنسز میں ہوتی ہیں سم ٹائم آپ بند آنکھوں سے ویجن دیکھیں گے سم ٹائم آپ کھلی آنکھوں سے ویجن دیکھیں گے اور پھر آ جاتا ہے ٹرانس ٹرانس میں آپ رات میں سوت نہیں رہے ہوتے جاگی رہے ہوتے لیکن آپ کی باڈی کی سنسز ویجن کے لیے بند کر دی جاتی ہیں سو ایسے بھی ہوتا ہے ممکن کہ آپ ٹرانس میں ہوں اور آپ کی باڈی کی سنسز جو ہیں بند ہوں آپ کو زمین پر کسی بھی ایونٹ کا پتہ نہ چلے ایسے بھی ہے کہ آپ ویجن میں ہوں اور آپ کو اردگرد کے محول میں ساری مومنٹس کا احساس ہوتا ہو سو اس کی پوری ڈیفینیشن پوری کلاسیفکیشن ہم سیکھیں گے سو جو سیئر ہمیں ڈیفائن کر رہا ہوں اسے سیئر بولتے ہیں دیکھنے والے کو سننے والے کو ہاں ڈریمز دیکھنا بھی خدا کی آواز سننا ہی ہے میرا ایک دفعہ میں نے سرمن ایک شیر کیا تھا چرچ کے اندر کہ سینگ دا وائس آف گوڈ خدا کی آواز کو دیکھنا شاید ٹائٹل تھوڑا عجیب ہو لیکن ایسے ہی ہے جب خدا بولتا تو اس کے بولنے کے مختلف درجات ہیں اس کی سٹیجیز ہیں کلاسیفکیشنز ہیں ہم آگے چل کے ایک اور پروپر لیکچر اس پر ریکارڈ کریں گے کہ how many ways God chooses to speak تو آپ کو اس میں پروپر یہ teach کیا جائے گا کہ کیسے کیسے تو ڈریمز میں بھی خدا ہی کلام کر رہا تھا مقدسوں کے ساتھ کر سکتا ہے ڈریمز میں بہت ساری واضح آ سکتی ہیں آپ کو یہ بھی ہم ڈریمز کے سیشن میں سیکھیں گے اور فی الحال اتنا سیکھئے کہ سیئر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں سو میرے ساتھ بنے رہیے خدا ہوند کے کلام میں ہم آگے بڑھیں گے اور میرے ساتھ آپ نے ٹھہرے رہنا ہے اس لیکچر کے درم تو ہم نے دیکھا کہ جرمائیہ کو خدا ہوند دکھاتے تھے اور پھر بولتے تھے کلام بھی کرتے تھے اسی طرح سے موجز کا ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا کہ دکھایا اور پھر بولا اس طرح سے ابراہام کے ساتھ بھی خدا کی ڈیلنگ دکھایا اور بولا تو یہ تھے پروفٹس سیئر گفٹڈ لیکن کچھ صرف سیئرز ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ اگر دھیان سے پڑھیں تو بیبلم قدس میں یہ بڑا مشہور پیسج ہے ذکریہ نبی کی کتاب میں اسے چوتھے باپ کی غالباً چھٹی آئیتا ہے اگر آپ کھول کے اسے پڑھ لیں تو وہاں پر ایک فرشتہ جو ہے خدا فرشتوں کا وسیلے سے بھی باتیں کرتے ہیں تو فرشتہ باتیں کرتا تھا لکھا ہے آپ پڑھیں گے نا چوتھے باپ کو شروع سے پڑھئے گا تو دیکھیں فرشتہ باتیں کرتا ہے اور دکھا کیا رہے سونے کا شمہ دان اور پھر کٹورا اور پھر اس کے اوپر سات چراغ اور ساتھوں چراغوں پر ان کی ساسات نلیا پائپس تو وہ اب یہ ساری ویجن کا جو ہے وہ پوچھتا گئی اس کا مطلب گیا اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا ہے میرے آقا یہ کیا ہیں تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تُو نہیں جانتا یہ کیا ہیں ذر بابل کے ساتھ خدا کا وعدہ میں نے کہا نہیں اے میرے آقا اب دیکھیں دکھا خدا کیا رہا ہے اور اس کی انٹرپٹیشن اس کی ڈیکوڈنگ کیا ہے تو ریولیشنز کو لینا اتنا سان نہیں ڈیکوڈ کرنا اتنا سان نہیں ہے آپ کو سپرچولی ڈسن کرنا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے تو انجل دکھا کچھ اور ہے کلام بہت ہم یہ گاتے بھی ہیں پڑتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں دعا میں بھی بول دیتے ہیں ذر بابل کے لیے یہ خدا کا کلام ہے یہ نہ زور سے ہے یہ نہ طاقت سے ہے گیت بھی کہتے ہیں ہم بھائی اس کیلشروش کا بھی گیت ہے یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے سو اس کا ابھی اوپر بھی پڑھ کے دیکھیں تو یہ ایک ویجن کا نتیجہ تھا اور اس ویجن میں انجل جو تھا وہ مسینجر تھا اور ویجن کو انٹرپریٹ کرنے والا بھی وہی تھا سو دیکھنا آپ کو سیئر نہیں بنائے گا اس کی انٹرپریٹیشن کرنا آپ کو سیئر بنائے گا بابل مقدس کے مطابق سیئر وہ ہے جو انٹرپریٹ بھی کر سکے آر یو فولئنگ؟ آدروائز کیا فائدہ دیکھنے کا جب آپ ڈیکوڈ ہی نہیں کر سکتے جب آپ کو نہ خود فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سینگ کا تو فرشتہ کہتا ہے کہ تب اس نے مجھے جواب دیا چھٹی آیت میں کہ یہ ضربابل کے لیے خدا ہم کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روز سے رب الفاج فرماتا اب دیکھ لیں ویجن کیسی ہے اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیسی ہے تو آپ کو سینسٹیف ہونا پڑے گا یہ نہیں چھٹی پلے جو یہ منسٹری ہے یہ کالنگ ہے یہ دینجرس گیم کیوں آپ سے خدا رویا میں خواہ میں بات کر گیا اور آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کو رونگ کر دیا تو یا کسی اور سے آپ نے انٹرپریٹیشن کروائی تو وہ بھی رونگ ہو گئی تو میری بات یاد رکھی آپ رونگ ڈیمینشن میں ڈیریکشن میں بھڑ جائیں گے اور فیل ہو جائیں گے اور خدا کی مرضی پوری نہیں ہوگی اس لئے میرے کچھ سپیچو سانز اور ڈاٹرز وہ اپنے ڈریمز کو مجھ تک لے کر آتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ڈریم آیا اور ہمیں اس کا آنسر چاہیے ہمیں بتائیں انٹرپریٹ کر کے دیں تو پیپل آف گوڈ انٹرپریٹیشن بیلونگس ٹو گوڈ کیا خدا کہ بندہ دانیل ان نے یہ نہیں کہا تھا یوسف نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تو خدا سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں تو خدا اگر کروائے تو ہوگی ادروائز آپ فورسفولی کسی کو مت کہیے کہ جناب ہی دی انٹرپریٹیشن کرو خود سے خدا آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن دے اس کی طرف جائیں آپ کو سیئر اگر خدا نے بنایا تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی اگر ہاں جیسے بائیول میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو زبانیں ملی ہیں تو پھر اس کا ترجمہ بھی مانگیں خدا سے تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن بھی مانگیں خدا سے دوسرے سے کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر خدا کی تحریک سے نہ کرے انٹرپریٹیشن تو آپ گئے کام سے اگر وہ آپ کی زندگی کے بارے میں تو بیٹر وڈ بی اور رات کی رویاں بولتا ہم اس ورس کو بھی دیکھیں گے اس کی ڈیمنشنز بھی لکھیں گے سو آگے بڑھتے ہیں آپ کو دیکھنا سیئر نہیں بناتا بائیولم قدس میں دیکھنے والے سیئرز نہیں تھے بلکہ انٹرپریٹ کرنے والے کسی کے لیے سیئرز تھے سو آگے بڑھیں میرے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی کمپلیکیٹڈ ویجن تھی جو زربابل کے لیے بولنے والی تھی تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن ڈیریکٹلی خدا سے کنسر رکھتی تھی اور فرشتہ نہ اسے ریویل کرتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ مجھے بھی فرس ٹائم یہ سمجھ آ سکتی ہے یا آپ کو بھی تو غور کیجئے شمادان اور پھر یہ جناب کٹورا اور یہ سب کچھ ساتھ سونے کے چراغ تو یہ مشکل ہے لیکن خدا ان کے فرشتہ نے اسے ریویل کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے سو آگے پڑھتے ہیں ڈیویلپ کیجئے سینگ ڈیویلپ کیجئے ساتھ ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن ڈیویلپ کیجئے آپ نے لیڈر کی طرف نہیں بھاگنا کہ جناب میں نے ہوں آیا تھے میں نے دست ہو خواب آیا میں نے رویہ آئی ہے میں نے یہ ترجمہ دست ہو جب آپ کو ریولیشن ملتا ہے خواب رویہ میں یا ٹرانس میں تو اس کی انٹرپریٹیشن نہیں تو وہ ریولیشن کسی کام کا نہیں ہے جیسے یہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے اخلیشیہ کی ترقیقہ باعث نہیں ہو سکتا جیسے ورڈ اوف نالج کو کئی لوگ خدا کی تحریک سے بولنا سمجھ لیتے ہیں پروفیٹک کلام سمجھ لیتے ہیں ورڈ اوف نالج کلام نہیں ہے روح کی طریق سے مطلب سیدھا سیدھا کہ وہ نالیج ہے نالیج دیا گیا آپ کو زمانوں کا شخصیت کا وقتوں کا مدتوں کا چیزوں کا نالیج آپ کو دے دیا گیا تو وہ اس میں سلوشن تو موجود نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ ورڈ او وزڈم ڈال دیا جائے گا ہیلنگ ڈال دی جائے گی مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں میں نوں خدا داس رہا تیرے جسم دے ویچ فلان فلان ایریا دے ویچ بماری ہے تو آپ کہیں گے بھلے بھلے جی اینجی اینجی ڈاکٹرہ نے میں نے اینجی کیا ہے تو مجھے بتائیں میرے اتنے بتانے سے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا شاید آپ کا ایمان تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا ایکسپیکٹیشنز بڑھ گیا ہوگی لیکن اگلا گفت جب تاکو پریٹ نہیں کرے گا تو آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہونا تو آپ کو اگلا گفت بھی مچور کرنا ہے اس کے ساتھ پھر ہیلنگ چاہیے وہاں پھر وہاں فیتھ چاہیے پھر وہاں میریکل ورکنگ پاور چاہیے پھر وہاں پر ورڈ آف ویزڈم چاہیے کہ ایسا ایسے کر تو ایسا ہو جائے گا جیسے نمان کوڑی کو کہا گیا کہ جاؤ درگوتے کر لیں ساتھ تو ہیلنگ ہو جائے گی میریکل ہو جائے گا سو آپ کو ڈویلپ کرنی ہے ساری چیزیں پیرللل ایک دوسرے کے ساتھ اور جو فیوچر سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی وہ پروفیٹک ہوں گی وہ اپنے اندر وہ خدا کی طریق سے بولنا ہوگا مستقبل کی بابت بولنا پرو کا مطلب ویسے ہی ایڈوانسمنٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے خیر یہ لفظ سٹڈی نہیں میں کروارہا ابھی یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں نالج کا مطلب ہوتا ہے علم ہونا ماضی کا حال کا تو باقی اگر فیوچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہو جائیں گی تو وہ ویزڈم سے تعلق رکھیں گی وہ روکی طریق سے تسلی ترقی نصیت کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ کر لیں یہ نہ کریں تو وہ اس طرح سے چلے گا خیر اس پر بہت سینسٹی ووکر بات کی جا سکتی ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے میں لیمیٹڈ ہو رہا ہوں اس پر اپنی ورڈنگز میں جہاں تک مجھے پرمیشن ہے ویسے ہمارے چلوں گا سو نوائنگ اینڈ سینگ دونوں ڈیفرنٹ ہو گئے پھر ہو سکتا آپ دیکھتے ہوں پر آپ کو ملوم کچھ نہ کیدہ کرنا کیوں ہو سکتا آپ کو ورڈ اف نولیج سے علم ہو نو ہو ہو آپ کو اور آپ کو نظر نہ کچھ آتا ہو سو ضروری نہیں ہے کہ آپ سیئرز ہی ہیں تو پھر ہی آپ سلوشنز بن سکتے ہیں لوگوں کے مسئلوں کا آپ سیئرز نہ بھی ہو تو ورڈ اف نولیج کی جگہ ورڈ اف نولیج اس کی جگہ ہو کر آپ کو نولیج دے سکتا ہے گفٹ بھی اپریٹ ہو سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں تو ایسا ہے ورڈ اف نولیج سیئرز کے ساتھ اپریٹ کر سکتا ہے ورڈ اف نولیج سیپریٹ بھی اپریٹ کر سکتا ہے سو بنے رہی ہے میرے ساتھ ہم آگے بھٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر دیکھیں جان سکتے ہیں نو ورڈ اف نولیج ہو سکتا آپ چاہے آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں سو ایسا ممکن ہے سو اگر آپ نے ویزڈم کے ساتھ نہیں اپریٹ کرنا یا اس کو آپ نے روح کی طریق سے کوئی سلوشن نہیں دینا تو وہ فضول ہو جاتا ہے بلکل اس گفٹ کا اپریٹ یہ آپ کو دھیان سے مچیور کرنی ہے ساری سائٹس اب کلام میں لکھا ہے کہ جب اجازت یہ دی گئی تھی کہ پروفیٹک ہو لیکن اس کی اس کو پرکھا جائے پرکھنا کیوں تھا کیونکہ ہیومن انفلونس اس میں بہت ہوتا ہے پروفیٹک جو ہوتا ہے وہ سینسز کے اندر بندہ کر رہا تھا تو اس میں ہیومن انفلونس بڑا انوالو ہے ہو سکتی ہے غلطی ہے ایرر ہو سکتا ہے اس لیے سے پرکھنا ضروری ہے نالج کے اندر پرکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ورڈ اف ویزڈم کے اندر پرکھنے کے لیے نہیں کہا گیا اس گفٹ کے اندر خاص طور پر کہا گیا کہ اسے پرکھا جائے کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو روح کی تحریک سے ریولیشن نہیں مل رہا ہے آپ روح کی تحریک سے ویزنز نہیں دیکھ رہے ہیں اب آپ جب بول رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورا ٹیک آور کرے اور پھر آپ سے بلوائے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر انفلونس ایک انکشن ہو اور امپیکٹ ہو تو پھر آپ بولنگ شروع ہوا آپ کے اندر سے تو پھر آپ بولنگ شروع کریں میں گفٹ کے ریگارڈنگ بات کر رہا ہوں میں آفیس کے ریگارڈنگ بات نہیں کر رہا ہوں افیشلی تو پھر ایڈوانس لیبل آ جاتا ہے بابیوں قدس کے مطابق ہم نے پہلے لیکچر میں اس کے بارے میں سیکھا جا کر سنیے اسے ڈھونڈیے اور اس لیکچر کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اس کو پر پھر آپ کے پھر آپ کو اڈریس کیا جائے گا سو اس کو پرکھا جائے کیوں کیونکہ اس کے اندر انفلونس ہو سکتا وہ ایک الیک ٹاپک ہے ہم اس پر اور لیکچرز ریکارڈ کریں گے اب ڈریمز کے اندر ویشنز کے اندر سیمبلزم یوز کی جاتی ہے سیمبلز یوز ہو سکتے ہیں آپ کو سیمبلز کی سٹڈیز بھی کروائی جائیں گی تاکہ آپ کو انٹرپٹیشن میں ایزی ہو اب دیکھئے کئی جو بائیبروں قدس میں جو نبیوں کا ذکر ہے جیسے بلام نبی کا ذکر ہے اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو بلام بھی ایک ڈریمر ہے اگر آپ گنتی کی کتاب میرے ساتھ اگر آپ نکال کر پڑھتے ہیں بائیس میں باپ کی تیرمی آیت کو پڑھئے تو وہاں لکھا میں کنگ جیمز ورزن پڑھتا ہوں اور بلام روز اپنی مورنگ اور نے بلک بلک پڑھا سبہ اٹھ کے وہ ان کو کہتا کہ خدا نے مجھے پرمیشن نہیں دی رات وہ خدا سے بات کر لیتا دھیان سے پڑھے تو لگتا ہے یہ ڈریمر ہے ڈریمز میں خدا اس سے باتیں کرتا اور ویجنز میں یہ سیئر ٹائپ ہے کیونکہ سیئر رات کو دیکھنے والے فنکشن میں پریٹ کر رہے ہیں سو دھیان سے آپ کو سٹڈی کر رہی ہیں پروفیٹس کے رگارڈنگ جو بائیبل مقدس میں اور سیئرز ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے بولا تھا کہ پروفیٹ گفٹڈ سیئر ہو سکتا پر سیئر پروفیٹ نہیں ہو سکتا بھار مقدس کے مطابق سو آگے چلتے ہیں ہم اپنی سٹڈی نوٹس میں رہیں گے حوالہ جات تو بہت سے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو دیے جائیں گے تو یوسف نے اور ڈینیل نے یہ بات بارور کروا دی کہ یہ خدا سے تعلق رکھتی ہے بات انٹرپیٹیشن اور اس کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے بنے رہیں گے تو پھر بات وہاں پر آجاتی ہے کہ سیئنگ آپ کو سپیرچل نہیں بناتی سیئر نہیں بناتی بلکہ انٹرپیٹیشن بناتی ہے آگے چلیں میرے ساتھ تو ڈیکوڈنگ جو ہو گیا وہ پھر مین فیکٹر ہو گیا دیکھنا مین فیکٹر نہیں ہے بہت سارے کلیسیا میں لوگ دیکھتے تھے دیکھتے ہیں لیکن ڈیکوڈ نہیں کر سکتے تھے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ڈیکوڈنگ کے لیے ہی یہ سکول رکھا گیا ہے تاکہ آپ کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوں ترقی کا باعث ہوں اور اپنے لیے آپ نے گھرانوں کے لیے اور خدا انہوں نے آپ ترقی کریں برکت پائیں تو اگر آپ غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں یہ سینسٹی پارٹ ڈیکوڈنگ غلط انٹرپیٹیشن کا مطلب ہے آپ لوگ کر لیں گے اس انٹرپیٹیشن کے اندر اپنے آپ ہو سکتا ہے خدا آپ کو کینیڈا بھیجنا چاہتا اور کینیڈا دکھاتا اور آپ امریکہ چلے جائیں وہ جگہ ہی نا آپ کے لیے ہو ڈیکوڈنگ غلط ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو گوری چمڑی نظر آرہی کہ آپ گوری چمڑی والے لوگوں میں تو وہ گوری چمڑیاں تو اور بھی مڑے ملکوں میں تو انٹرپیٹیشن غلط ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ کو خدا کسی کلیشہ کے ساتھ جوئن کرنے کا کہہ رہے تو آپ غلط جگہ جا جنے تو ڈیکوڈ کرنا انٹرپیٹ کرنا انٹرپیٹیشن کرنا یہ سب سے اہم میٹر ہوگا ہم اس کے اوپر پروپرٹیز کریں گے آپ کو آپ کو سیشنز دیے جائیں گے تو یہ ہنڈر کر سکتی ہے آپ کی کال کو آپ کی ڈیسٹنی کو ایون ڈسٹرکشن لہا سکتی ہے آپ کی بربادی کا باعث بھی ہو سکتی ہے اگر آپ غلط کا حل بیٹھیں گے تو ڈریمز اور ویجنز آپ کو سم ٹائم ایک ہی بار میں انٹرپیٹیشن نہیں مل جاتے یہ ممکن ہے کہ خدا آپ کی اٹینشن اپنی طرف کھینچر ہم پہلے لیکچر میں اس کو سیکھ چکے ہیں تو خدا آپ کی اٹینشن اپنی طرف چاہتا ہے ایک ڈریم دکھا کے پھر لکھایا کہ خدا دو بربول اب حوالہ میرے ساتھ نکالیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ پڑھیں دھیان سے تو پندرمی آید میں چودھویں آید میں لکھا پندرمی میں لکھا ہو ہے تین تیس پی باپ کی ایوب نبی کے سیفہ کے اندر اس کے تین تیس پی باپ کی پندرمی آید میں لکھا ہے کہ سلمبر سلمبر بھی کئی دفعہ جو سیرز ہوتے ہیں وہ سلمبر کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں یعنی نیند کا جھٹکاؤں نہیں آتا ہے کئی دفعہ سیرز آپ کو اس طرح کے ملیں گے میرے ساتھ بھی ایسے تھے ان کو نیند بہت آتی تھی اور یہ گوڈلی ہوتی ہے سم ٹائم مجھے بھی جب کوئی ایسا سین دکھانا جاگتے ہوئے میں کسی کے ساتھ فیلوشپ کر رہا ہوں گھر میں کسی کے تو ریئر ہوتا ہے میں سنسٹیو ہوتا ہوں سن رہا ہوتا ہوں لیکن سم ٹائم ایسے سلمبرنگ ہو جاتی اور اسی دوران ایک سیکنڈ کے اندر ایک ویجن آتی ہے اور آپ کو آنسر اس کا دے دیا جاتا ہے آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے اور سلوشن مل جاتا ہے تو سلمبرنگ کے اندر بھی ویجن آتی ہیں اور جو سکسٹینت ورس ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے وہ زیادہ ہے میں ہی میں سپیک ان دا یئرز یہ ہے نبی والی ڈیمینشن پروفٹ ان دا یئر نبی والی ڈیمینشن پہلی ڈیمینشن ہم نے سیئر کی دیکھی ہے پندرمی آیت کے اندر بریم ویجن اور پھر سلمبرنگ میں جب بیڈ میں سلمبرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں پر بھی آپ کو نیند کا جھٹکا جاتا ہے اس کے بعد سلمی آیت میں تو نبی والی ڈیمینشن سیئر ڈیمینشن میں بھی خدا بولتا ہے نبی والی ڈیمینشن میں بھی بولتا ہے اور وارننگ لکھا ہوئے یہاں پر وارننگ کے ساتھ بولتا ہے اگر انگلیس کا ترجمہ آپ پڑھیں تھے وارننگ بھی کئی دفعہ آپ کو ملیں گی انسٹرکشنز کینگز جیمز میں لکھا ہوئے نبی میں لکھا ہو وارننگ کے ساتھ آپ کو بتا پول نے وارننگ دی تھی اس وہاں پر جا کے گریگ کا ورڈ سٹڈی کیجئے گا تو جو اس کو فیل ہوتا ہے وہ سینسیز کے اندر فیل ہوتا ہے اس کی ورڈ سٹڈی آپ خود کریں اچھے بائبل سٹوڈنٹ ہونے کی خاطر اور اچھے بائبل سٹوڈنٹس ہوتے ہوئے اچھی سٹڈی کیجئے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے آپ کو سم ٹائم فیلنگز میں خدا بول سکتے کئی دفعہ آپ کو رکا جائے گا کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ کو ایسی فیلنگز ہیں گی مجھے نہیں جانا چاہیے آپ تیار بیٹھے ہوں گے لیکن کہیں گے میں نہیں جانا اور پھر آپ رک جائیں گے اور کچھ دیر بعد وہ فیلنگز ختم ہو جائیں گی پھر آپ کہیں گے پتا نہیں یار میں کیا ہو نہیں گیا میں نے جانا چاہیدہ اسی جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر اس سے آپ کے پہنچنے سے پہلے یا اس رستے میں کچھ نہ کچھ ایسا نیگٹیو ہو چکا ہوگا جس سے خدا آپ کو بچانا چاہتا تھا تو پول نے کہا کہ میں نے لگتا نہیں میرے اندر ہے پرسیپشن نہیں میرے اندر ہے تو ایسا بھی ہے کہ آپ کو علم ہو رہا اور جو سینسز کے اندر ہو رہا کئی دفعہ آپ اس کو سکھ سینس بول جاتے ہیں چھٹی ہے اس بول جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سپیرچولی آپ کو آپ کے سینسز میں آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے ڈسرن کر سکتے ہیں آپ سپیرٹ کے اندر کہ مجھے جانا یا نہیں جانا سو آگے پڑھتے ہیں ہم اس پر غیری ٹیچنگز ہیں ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ڈیپ لکھ کر چلیں گے اس کے لیے تو ڈریمز اور ویجنز کو جب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشنز خداوند لینا چاہتا ہے آپ خدا کے پاس جائیں اور دوسری دفعہ پھر سے پوچھیں کویسٹن کریں خداوند لینا چاہتا ہے اس کا آنسر دیں گے اور کلیر کر کے بتا دیں گے ایک ہی ڈریم کے بعد بھاگنا پڑھیں کہ جناب میں نورویا یہ منسٹری شروع کر رہا ہوں تھی میں منسٹری کرنی ہوں کہ غلط ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سیمل کو کتنی واضح پڑی تھی آپ کو ایک ہی پڑھتی ہے تو آپ جناب سیٹسوائے ہو گئے شروع ہو جانا کان ایسے نہیں کتنی دفعہ تین دفعہ سیمل 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 تو وہ جاتا بھی کس کے پاس ہے پھر سپیچو فادر کے پاس ہے اس پہ بھی میرے لیکچر پڑھیں ہوئے آپ سن سکتے ہیں روحانی باپ سپیچو فادر پر دو لیکچر پڑھیں ہوئے یہاں پر یوٹیوب اسی چانل پر تو سیکھئے گا اس کے رگاڑی میں تو میں آپ کو سننا نہیں سکھا رہا کہ خدا سے سنتے کیسے ہیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اس چانل کے تروں اس لیکچر کے تروں کہ ڈیگوڈ کیسے کرتے ہیں انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں ریولیشن کو جو آپ کو مل جاتا ہے اور ای بلیو کہ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز ان کو ریولیشنز ملتے ہیں ڈریمز ویژنز آتی ہیں سینسیز میں کچھ سگنلز ملتے ہیں میرے کچھ سپیچو بچے ہیں جن کو رہانی فرزند ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں جن کو بوڈی کے اندر سینسیز میں سپیچو سگنلز ملتے ہیں اور یہ بھی بڑا اچھا ہے سمیل سے مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے مجھے رات ٹھیک بارہ بجے میں دعا کرنے کے لیے لیٹا تو دعا کر چکا ہوا تھا اپنی پرینگ روم میں میرا پرائیوٹ ٹائم خدا کے ساتھ گزر چکا تھا تو میں پھر سے رات سونے سے پہلے پھر سے لیٹ کر دعا بھی کرتا تھا تو جیسے بارہ بجے تو مجھے بیڈ سمیل آنا شروع ہوگی اس فیزیکل نوز سے پورے کمرے میں میں نے پورے گھر کے کورا دان سب کچھ چیک کر لیا باسکیٹس الیکٹرسٹی بورڈز چیک کی اوپر جا نیچے جا ہر جگہ میں نے چیک کیا پھر میں نے اس کو لکیٹ کر لیا ٹریس کر لیا وہ ٹھیک کرٹن سے دروازے کے جو کمرے کا دروازہ تھا وہاں کرٹن لٹکا تھا کرٹن سے شروع ہو کر میری ماں کی چار پائی تک آ رہی تھی سمیل اور ٹھیک اسی دران سمیل سے پہلے میری ماں نیند میں تھی اور ان کی چیخیں نگل رہی تھی کوئی گلہ ان کا دوبارہ اور وہ سٹارٹ ہوا سمیل جب رویل ہو گی مجھے تب مجھے پتہ چلا کہ یہ اٹیک ہوا ان پر اور میں نے انہیں نہیں جگایا پھر میں نے اس کو فائٹ کیا اور پھر پوری رات میری ان کے ساتھ فائٹ ہوئی صبح چھ بجے تک اور وہ دو بڑے جن تھے اور غالباً اٹھائیس بدروہیں تھی کیوں کیونکہ میری سپیرٹ میں مجھے ان کے نمبر زیاد ہیں دونوں جن تو دروازے میں کھڑے تھے اور یہ سپیرچولی میری آئیز کھول دی خداون میں جب میں نے ان کو سمیل کر لیا اور میں نے ڈیسن کر لیا کہ یہ ڈیمونک ہے یہ سٹینک اٹیک ہے میری ماں پر تو میں نے سمیل کر کے جب ڈیسن کیا تو وہ ریویل ہو گئی اور ان کے پاس جو اوپر تھی چونکہ سٹیرز والا دروازہ میں لوگ کر گئے تو اوپر گرل تھی ایک ونٹیلیشن والی تو وہ اس گرل پر اٹھائیس ڈیمنز تھی سپیرچولی وہ آن ہی پا رہی تھی ان کے پاس ایسے ایسے ویپنز تھے جو میں نے زمین پر نہیں دیکھی جس سے وہ گرل کاٹنا چاہتی تھی اور نیچے اترنا چاہتی تھی اور ایک دفعہ پوری رات میں میری آنکھ بند ہوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں میرے خواہ اور وہ جو ایک دیو تھا وہ کمرے کے اندر ایک قدم آگے بڑھ چکا ہوا تھا سو آئی ہیڈ ٹو ریزیسٹ بوتھ آف دن اور وہ ویٹ کرتے رہے گئے یہ کاش کہیں یہ دعا بند کرے اور ہم اس کی ماں کو ختم کرنا لیکن ایسا نہیں ہوا خدا کے نام کو جلال میں نے ماں کو بھی نہیں اٹھایا اور میں نے اکیلے ان کو شکست دی اور خدا اندیس مسیح کے نام کو جلال اس طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتا سو آپ کو انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے میں واپس آتا ہوں سیرز ہونا کافی نہیں ہے اب خدا انہیں مجھے فیزیکل سینس میں میری نوز کے ثرو الرٹ کر دیا اور اس کے بعد میری آنکھیں کھولیں تو اٹینشن دیکھیں میری ڈیورٹ نہیں ہوئی مجھے اٹینشن دلوائی کی کٹن کی طرف اور میری ماں کے اسی وینٹ کی طرف اور میں پورے گھر میں فیزیکلی اس کو ایکزیمین کر کے پھر میں نے ڈیسن کیا کہ یہ ڈیمونی کا ڈارکنس ہے اور گند جیسے کودے کی جلے کی بو ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ریویل ہو گئی سو خدا کے لوگوں انٹرپریٹر انٹرپریٹیشن کے لیے سلیپ آف ٹانگ کے لیے انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو مچھور ہونا پڑے گا خدا انہیں آپ کا مددگار ہوگا رون قدس آپ کی مدد کریں گے خولی سپریٹ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ رہے تو اس کے ساتھ فیلوشپ کیجئے وہ ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو آپ کے لیے اور وزڈم دی جاتی ہے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو آواز سننا نہیں سکھا رہے بلکہ آپ کو انٹرپریٹیشن کرنا اس کی بارے میں آپ کو سکھائیں گے کہ آواز سنانا اور سننا تو خدا سے طالب رکھتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں خدا انہیں چاہا تو آپ کو آپ کو ہم امپارٹ کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے آگے چل کر اگلے لیکچرز میں تاکہ اگر آپ ڈیزائر رکھتے ہیں تو آپ کو بھی خدا انہیں دیس میں ایکٹیویٹ کریں آپ کی آنکھیں کھلے کھلیں تو ریکنائز کرنا سکھائیں گے آپ کو تو آپ نے دیکھا کہ بائی بیو کدس میں جتنے پروفٹس تھے وہ دیکھتے اور پھر سن سکتے تھے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کوئی بھی اگر آپ ایکزیمپل اٹھا لیں تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نظر نہیں آتا ہے لیکن کوئی کہہ دیں گے ہمیں آئی بول نظر آ رہا ہے کوئی کہہ دیں گے ہمیں وائٹ پورشن نظر آ رہا ہے کوئی کہہ دیں گے ہمیں بلیک پورشن نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھنے والے پر آپ کیا نظر آ رہے ہیں کیا دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی آنڈ بھی دیکھ سکیں سو سیئرز ہونے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی میرے پاپا کا ایک بڑا خوبصور لیکچر تھا کہ پروفیشنل ڈریم مرز بن جائیں اگر آپ کو ڈریمز کے طرح خدا باتیں کرتے ہیں تو رات اٹھیں ڈریم دے کے اس کو نوٹ کریں اس پر دعا کریں اور دن سلیپ بیک پھر سویں پھر سے اسی طرح سے ڈریمز کو اگنور نہ کریں اور پھر اسے ریٹن میں لے کریں اور پھر اس پر گریپ حاصل کریں پوری اور اس طرح سے میں کیا کرتا تھا اپنی ابتدائی لائف کے اندر جب خدا نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی ڈریمز کے وسیلہ سے تو میری نوٹ بک میرے تکیہ کے نیچے ہوتی تھی ڈائریج جو ہوتی تھی پین کے ساتھ اور میں باندھ آنکو کے ساتھ ہی اپنا پورا ڈریم لکھ لیا کرتا تھا اور رائٹنگ مجھ سے ہی پڑی جاتی تھی صبح اٹھ کے میں اسے نیٹ کر لیا کرتا تھا اور ایکویریسی اس میں آنا شروع ہو گئی اور آئی کوڈ ڈریکٹ لی میں مجھے یاد ہے ایک دن میں نے اپنی ماں سے بولا ماما آج اتنے لوگ دروازہ نوک کریں گے اتنے بجے اور وہ اتنی فنانشل اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں دے کر جائیں گے رقم دے کر جائیں گے ایک حدیہ دے کر جائیں گے سیم ایسا ہی ہو ایک جگہ میں جوب کرتا تھا میں نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اور انہوں نے کہا ہوئی نہیں سکتا اتنے سال ہو گئے ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ ہے اور کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو اور وہ بلیو نہیں کرتے تھے ان چیزوں پر کہ خدا دکھا بھی سکتا میں نے انٹرسیشن کی اور اگلی صبح کیا ہوا کہ ان کا ڈرائیور جو تھا وہ ٹرولی کے اندر گاڑی خود ہی مار کے آگئے اور اتنی بات پر انہوں نے ایمان لائے اور وہ ابتسمہ لے لیا پانی توبہ کر لی وہ بلیورز نہیں تھے اور پھر بلیورز ہو گئے اور اس کے بعد میرا آنا جارہاں ان کے گھر پر شروع ہوا اور خدا نے بڑا کام کیا سو اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا سم ٹائم آپ کو ثابت کرنے کی گھر سے اور اپنی خدای کو اور سوپرمیسی کو ثابت کرنے کی گھر سے کچھ چیزیں ہونے دیتے سو یہ نہیں ہے کہ میں نے دعا کی اور سنی نہیں گئی نہیں خدا نے کچھ ہونے دینا تھا اور خدا کو ان کی روحوں کی فکر تھی تو ایسا ہوا اور وہ بلیورز کرتے ہیں کہ ہاں خدا کلام کرتا اور خدا زندہ سو خدا کلام کو جلال ملے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں میں سادہ آئیس وقت شیئر نہیں کروں گا ویڈیو کی لیمتھ نہ بھڑ جائے آلریڈی تیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی الیگن بنے رہی ہے ہم آگے چل رہے ہیں اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں جب مجھے کچھ نظر آتا ہے سب سے پہلے میں اپنے اندر انکوائر کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ہولی سپیرٹ سے کنسلٹ کرتا ہوں دین اس کی میں انٹرپٹیشن کی طرف جاتا ہوں جب مجھے واضح ہو جائے تو خدا کے نام کو جلال ملے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جلال جو ہے وہ رازداری میں ہے خدا کنسیل کرتا چیزوں لیکن بادشاہوں کا جلال جو ہے وہ تفتیش میں ہے انسال کی قطعہ میں یہ ورس ہے دے انکوائر خدا ہائیڈ کرتا ہے اور یاد رکھئے خدا ہائیڈ بھی آپ ہی کے لئے کرتا ہے وہ آپ سے نہیں ہائیڈ کرتا ہے بڑی خوبصورت بات یہ میں نے سیکھی اپنی جانب گوڈ ہائیڈز نوٹ فروم یو بٹ فور یو یہ یاد رکھی تا کہ آپ پیچھا کریں خدا کا خدا کی قربت حاصل کریں اور وہ جا کر نکال لائیں کیا یہ نہیں لکھا جو آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سونا نہ آدمی کے دل میں آیا وہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں پر رول کو اس کے وسیلہ سے ریویل کر دیا ہوئے تو یہ لکھا ہوا ہے جا کر پوٹنا ریویل ریویلڈ ویل تو ایسا نہیں ہے کہ خدا چھپاتا ہے ہاں گوڈ اٹریکٹس یو ہی سیکس یور اٹینشن ٹوورڈز ہیمسیل تاکہ آپ کی توجہ اس پر جائے کہ نہ صرف آپ خواب باندے چکر جے رہے جے اور رویا دے چکر جے میں نور رویا نہیں آؤں ڈی میں نور رویا ویٹ اس دی بینیفٹ کہ آپ کا ریلیشن ہی خدا کے ساتھ نہ ہو سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ ریلیشن ہے جو بھی گفٹ آپ کے اندر خدا نے ڈیپوزٹ کیا ہوئے اس کے ساتھ خوش ہوں اور خدا کو اپریشیٹ کریں خدا کی شکر ذری کریں دوسرے گفٹ کی خواہش رکھیں پر اپنے والے جو گفٹ کو اگنور نہ کر دیں اس کو پریکٹس کریں اس میں بڑھیں ترقی کریں پولش کریں ورنہ خدا کو آپ اس کی گریس کو آپ اس کی گفٹنگ کو انوینٹنگ کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں جو جو پہلے دیا گیا اس کے نہیں آؤں تو آپ کو دوبارہ کیا دیا جائے گا بائی بلک کا تصمی لکھا ہوئے آپ کو دوبارہ کیا دیا جائے گا جب آپ پہلے کے ذمہ دار نہیں آسے گی کسٹوڈینز ہوں سٹیرڈز ہوں تو پہلے کے تو پہلے ٹھیک طرح سے ہو جائے بعد میں پھر دوسری کی طرف آپ کا دھیان جائے تو اگر آپ کو ڈریم آتے ہیں تو ڈریمز میں جائیے گہرے ہو پروفیشنل ہو ویجنز میں ایکسیل کیجئے دعا میں بڑی ہے روزے میں بڑی ہے آپ کی آنکھیں کھلیں اور پھر اسی طرح سے ٹرانسیز اگر آپ کو آتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے ایکسپیرنسیز ہیں میں اور ویڈیوز ریکارڈ کروں گا یعنی میں آپ اپنے ایکسپیرنسیز شیئر کروں گا سپر نیچرل ٹرانسیز کی روح میں آ جانے کے کوٹ اپ ہونے کے اسمان پر اٹھائے جانے کے روح میں اور ویجنز میں چلے جانے کے آپ کو بتاؤں گا بہت سارے ہیں ملٹی پل ہیں اتنے سالوں میں تو آپ کو وان بائی وان ریکارڈ کر کہ آپ کو ٹیچ کروں گا تاکہ آپ کی رہانی ترقی ہو سکے ان میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو ایزی سیئرز سو خدا میں بڑھیں ترقی کریں کریکٹر کو ڈیویلپ کریں کہ آپ انویسٹیگیشن میں جایا کریں ستہی نہیں کئی دفعہ اتنی سادہ سا ڈریم ہوتا ہے دیو بھی انویسٹیگیشن کسی اور بند کروان دے ضرورت ہی نہیں صرف وہاں واسطے کے جناب میرے نوح بڑھا ہوئے کھو جی کمال دا ڈریم آئے ہم بلی یورسیلف جس بندے کو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کو اس طرح کے بہت آئے ہوتے ہیں ہم بلی یورسیلف خدا انہ آپ کو وقت پر صرف راز کرے گا وقت سے پہلے نہیں ہوں گیا یہ یاد رکھیے گا ہم اگلے لیکچرز میں سیکھیں گے اس پہ کہ سممیشن کرنا کتنا ضروری ہے اور صرف کرنا کسی خادم کو اور کسی ملیشن کتنا ضروری ہے خدا انہ آپ کو برکت دے میں آگے پڑھوں گا ہم آگے بات کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگل اور آل کا میں پچھلے لیکچرز میں بتا رہا تھا اس کا بیلنس بڑا ضروری ہے اگر آپ ڈریمر ہیں تو آپ کی نیند کا ہونا بڑا ضروری ہے علامز لگا آگے پھر نہ سوئیں کیونکہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے کچھ بڑا اہم بولا جا رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ نے علام لگایا ہویا آپ ڈسٹرپ ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے پھر آپ کو نیند آٹھ کنٹے کی ضروری ہے اب آٹھ کنٹے کی نیند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پوری رات آٹھ کنٹے ڈریمز نہیں دیکھتے ڈریمز کا ایک پروپر لیکچر میں ریکارڈ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا اس میں ریم ایک ورڈ ہوتا ہے ریپیڈ آئی مومنٹ جس میں آپ کی آنکھ کی آئی بول باندھ آنکھ میں موف کر رہے ہوتی صرف یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری رات آپ ڈریم نہیں دیکھ رہے ہیں صبح آپ اٹھ کے کہیں گے یہ دس سے پندرہ منٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو گہری نیند کے اندر جا کے آتا ہے اور یہ ریپیڈ آئی مومنٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو وہ ڈریمز دکھائے جاتے ہیں وہ سینز نظر آتے ہیں تو آپ کو نیند پوری کر دیں اگر آپ ڈریمر ہیں اگر آپ ویجنز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو دعا میں زیادہ بیٹھنا ہے اگر آپ ٹرانسز میں زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ وقت بہت گزارنا ہے خموشی میں اور اس کے چیرے کے ددار کا طالب ہونا ہے تو یہ سارے ڈیفرنٹ لیولز ہیں جس میں آپ کو اپنی ٹائم ایڈجسمنٹ ضرور کرنی ہے اب یہ جو نائٹ میرز ہیں ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں دعا کے بعد بھی کئی دفعہ لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں یا ہمیں دعا کرنا تر نائٹ میرز آ جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی فتح کے لیے ہوتے ہیں جب دشمن آپ پر ایکسپوز کر دیا جاتے ہیں کچھ چھپا بیٹھا دشمن ہوتا ہے جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا تھا اور وہ آپ کو ایکسپوز کروا دیتا ہے خدا اس اینمی کو اس پر وار کر کے اس ڈریم کے اندر یہ آپ کو سپیرٹ میں جب آپ کنٹرولنگ میں ہوتے ہیں آثورٹی میں ہوتے ہیں تو اس ڈریم کے اندر آپ کو آثورٹی دی جاتی ہے کہ آپ اس اینمی کا جو ہے نقصان کریں اور اس کو ڈسٹروئے کر دیں تو اگر آ گیا آپ کو ایسا کوئی اینمی آپ کا ڈریم کر دیں تو ڈرنا نہیں ہے کہ یار میں تھے دعا کرنا میں تھے سیئرنا دے کیوں میں تھے روزے رکھنا یہ اپرچنٹی ہے کہ آپ اس کو فینش کر دیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو آئی آلویز اپریشیٹ جب بھی کبھی ایسے کوئی آجاتا ہے مجھے پتا وہ ہارنے کے لیے آیا جیتنے کے لیے کبھی بھی نہیں آتا کبھی ایسا نہیں ہوگا نو نیور ایور اگر آپ خدا کے لوگ ہیں کبھی آپ سے کوئی بھی جیت نہیں سکے گا سپرچولی میں آپ کو بتاؤں بیکوز دا گریٹر is he who is in us وہ جو ہم میں ہیں اس سے بڑا جز دنیا میں جیڑا مرضی ہو دیکھوں مچو نکل کے آجے سب کے سب جو ہیں وہ اس کے آگے جھگ جاتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے آپ نے اگر آپ نے نائٹ میرز خدا کے لوگو تو بھی نائٹ میرز نائٹ میرز نہیں ایکچلی وہ ہوتے وہ اپرچنٹی ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو ایک بیٹل فیلڈ میں اتارا گیا ہے مجھے ایک دہوہ چودہ دن ہو گئے تھے ہپیٹیٹس کے اندر وائرل ہو گیا مجھے اور میں تانگا آ گیا فرش سے اٹھنی تھا سکتا تو میں نے خدا اندھ کو کہا خدا اندھ تیرے کلام لکھا کہ بلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاجے گا مجھے اتار میرے روحانی عالم میں جو بھی انیمی ہے میں اس سے فائٹ کر کے اس سے جیتنا چاہتا ہوں تو خدا اندھ نے یہ ممکن کیا ایک سیکنڈ کے اندر میں ٹرانس میں چلا گیا اور میں نے ایک سو فٹ کے ازدہے کو ایک تلوار کے وسیلہ سے میں نے اس کا قیمہ کر دیا سارک سے گزرا اس کی ٹیل تک میں چلتا گیا سو فٹ میری ڈیسنمنٹ سپیرٹ میں تھی مجھے یہ ساؤنڈ آئی آج آئی سپیرٹ میں گرین کلر کا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کو کچلا قیمہ اس کا ہوا ویسے ہی میری ہوش کھلی واپس ٹرانس سے باہر آیا تو دو پینیڈول کھانے کے باوجود بھی پسینہ آتا تھا فیور نہیں تھا جاتا اور وومیٹ نہیں تھا رکھتا کھایا پیا نہیں تھا جاتا اٹھا نہیں تھا جاتا میرے اندر سپر نیچر سٹرینٹھ دی میں اٹھ کھڑا ہوا چود پندر میں دن کی بات تو آپ کو وری نہیں ہونا ڈرنا نہیں ہم خدا کے لوگ ہیں ہمیں خوف کی رونی دیگی بلکہ تربیت کی خدا کا بندہ پاول لکھتا ہے سو گیٹ ریڈی گیٹ ایکسائٹیڈ سپیرچل وارفیر کو انجوئے کیا کریں کیونکہ وہ آپ کو اپرچنیٹی ہے کہ آپ اپنے انیمی کو شکست دے کر دوبارہ کبھی بھی نہیں وہ نظر آئے گا پھر آپ کو جو ایک دفعہ آر جائے آپ سے کئی دفعہ نا میں بدروہ کڑنے لگیاں لوگ کی اندرے پچھے آیا دیا میں نے میرے کار دے بزرگ کہنے دے ساں اور میرا پیوت ہے زبردست واریئر سی سپیچو واریئر سی بہت زیادہ ڈیمنالوجی تھے گریپ سی اس بندے نو خدا ہونے تھورٹی دیتی سی اور جادوگر جادوگر نہیں ہا اس سے گھبراتے تھے تھر تھر آتے تھے ڈیمنز لیکن کچھ لوگ ایسے تھے فیملی میں جو ڈسکریج کرتے تھے پچھے آجاندی انہوں کی آتی ہوئیں گی میرے پیچھے کبھی بھی نہیں آئی آئی بھی ہوئے گی کیونکہ ہم دوسروں کی سپیچو وارفیر میں اترتے ہیں تو آئی بھی ہوئے گی تو میرا اس نے کیا کرنا ہے جڑی میرے حکم دے ہوتے نکل گئے تھے اوہ دی کی جورت دوبارہ آگئے تو میرے سامنے کھل ہو جائے میرے ایسے کیسے ہو سکتے جو حکم آپ کا ادھر ایمان گیا ہے دوبارہ آپ سے کیسے لڑنے آسکتی ہے جو پہلی ڈیفیٹ ہو گئی ہے وہاں تو بی انکریجڈ بی آف گوڈ کریج ڈیمنز نکالنا کون سے کوئی گفت ہے کون سا کوئی اے جی میں نو خاص نعمت میرے کڑی نعمت لکھا ایمان لہنے والوں کو درے میں موجزے ہوں گا وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے یہ دسیز دا فرس لیول اور دا میری کلز موجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گا میری کلز کا پہلا لیول ہے ایمان لہنے آئے ہیں تو سا بھی نکالیں یسو نے شکردوں کو بولا تھا کیا بھلا کیا اس سے خوش نہ ہو کہ بدروں میں تمہارے تابیں اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کی تابیں آدمی تو اگر آپ سے بدروں میں نکل جاتی ہے آپ کی خدمت سے آکھیں حکم سے تو اتنا اکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز بڑا بڑا کھچڑان دی تو جناب انہوں کوئی ایمین انہیں ڈیلیورنس تے کئی چینل نہ تھے میں انہوں پتہ نہیں ڈرامے بازیاں ہوں دییاں ہم نوٹ سپیکنگ اگنسا نہیں میں نے ہوگا پڑ فیک ڈیلیورنسز دکھا دیتے ہیں میں نے دیکھا بعد میں لوگوں نے مجھے بھی کال کیا ہی ہوتھے بھی پائی جی پیسے لاغ گیاں ہی ہوتھے بھی لاغ گیاں ہی ہوتھے بھی لاغ گیاں ہی فلانے دیکھے کال بھی گئے ہیں انہوں نے ویڈیو بھی ساڑھی چلا آتی ہے پھرس ہی ڈیلیورنسز نہیں ہے it's very sad آپ فیک ڈیلیورنسز کر رہے ہیں ڈیلیورنسز ہوا ہی نہیں ہے وہ بند اور ڈیمنز کا تو یہ یہ رول ہے کہ وہ جاتی ہیں اور پھر واپس آ جاتی ہے جب تک کہ totally اس کے sessions نہ لیے جائیں تو میرا کسی خادم کے خلاف بولنا مقصد نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلیورنسز سے اتنے خوش نہ ہو یہ تو اگر آپ کے نام اوپر جسٹر ہے تو نکل جائیں گی ہر believer نکال سکتے ہیں سو courage میں آئیں دلیر ہو یسیو کے قادر نام میں آگے بڑھے میرا lecture اور ہے لیکن میں اس میں آ رہا ہوں واپس آنا چاہتا ہوں praise God خدا کی تعریف ہو nightmares اگر آپ believer ہیں اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ conquering dreams ہوتے ہیں آپ کو فتح یابی کے لیے دی جاتے ہیں سو خدا اندھا کو برکت دے میں lecture کو یہاں recording کو بند کرتا ہوں sign out ہوتا ہوں یہ دوسرا lecture ہے چینل کو subscribe کیجئے blessings بھی لی ہیں تو comment ضرور کیجئے like ضرور کیجئے اور اس کے بعد اسے share کیجئے مختلف groups میں تاکہ بہت سارے لوگ جو علم سے خالی ہیں وہ علم سے بھی بھر جائیں اور روح سے بھی مامور ہو جائیں اور کلیسیہ ترقی کریں may God bless you may God honor you in Jesus precious mighty name love you bye bye pastor Naveed signing out from Lohar Pakistan Amen موسیقی موسیقی